اٹھارہ سو ستاون کو کولگیٹ کی فیکٹری میں خطرناک آگ لگ جاتی ہے یہ وہ دن تھا جب ویلیم کولگیٹ کے آنکھوں کے سامنے اس کے خواب جل رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیسے ایک گریب کسان کے بیٹے نے کولگیٹ جیسے نامور کمپنی کی بنیاد رکھی جو کہ اتنی کامیاب ہوئی کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس نے کولگیٹ ڈینٹر کریم سے دان صاف نہ کیے ہوں یہ کہانی ہے ایک گریب کسان کے بیٹے ویلیم کولگیٹ کی کہ کیسے اس نے ناکام ہونے کے بعد بھی ہار نہیں مانی اور کولگیٹ جیسی نامور کمپنی کی بنیاد رکھی ویلیم کولگیٹ 25 جنوری 1783 میں پیدا ہوئے ویلیم کے فادر ایک کسان تھے ان کی فیملی انگلینڈ میں رہتی تھی ویلیم کے والد کا نام تھا روبرٹ کولگیٹ اور والدہ کا نام تھا سارا ویلیم کے والد ایک کسان تھے خیتی باری کے کام سے وہ گھر کا خرطہ بھی نہیں نکال پاتے تھے پھر آخر کار انہیں مجبور ہو کر 1798 کو اپنا شہر کینٹ چھوڑ کر یو ایس کی سٹیٹ میری لینڈ جانا پڑا یہاں آ کر انہوں نے کاروبار کرنے کا سوچا تب ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے رالف میہر نامی ایک آدمی سے جو ان سے سابون اور مومبتیوں کی فیکٹری کھولنے کا اظہار کرتا ہے روبرٹ کولگیٹ تو پہلے ہی کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے روبرٹ کولگیٹ رالف میہر کو پارٹرشیپی آفر دیتے ہیں وہ یہ آفر قبول کر لیتے ہیں اور سابون اور مومبتیاں بنانے کا بزنس کرو ہو جاتا ہے جس میں ویلیم کولگیٹ اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے ایک سال گزر جاتا ہے لیکن کوئی پروفٹ نہیں ہوتا دوسرے سال بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا اور پھر دو سال میں ہی پارٹرشیپ بھی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ کاروبار بھی بند کرنا پڑتا ہے گھر کے حالات بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہونے لگے اس وقت ویلیم کولگیٹ کی عمر تقریباً سولہ سال تھی ویلیم کولگیٹ اپنی فیملی کو پریشانی میں نہیں دیکھ پائے اور نوکری کرنے کا فیصلہ کیا ویلیم نے میری لینڈ میں کافی نوکرییں تلاش کی لیکن کوئی بھی نوکری نہیں ملی اسی لیے ویلیم نے نیو یورک جانے کا فیصلہ کیا نیو یورک میں جانے کے بعد ویلیم کو ایک سابن بنانے والی فیکٹری میں کام مل جاتا ہے اس فیکٹری میں ویلیم کو بہت کوئی سکھنے کو ملا ویلیم نے بزنس کرنا سکھا اور ایک ایک باریکی کو ابزرب کیا کیونکہ ویلیم کا مقصد کوئی جوب کرنا نہیں بلکہ خود کی کمپنی شروع کرنا تھا وہ ہر دن فیکٹری میں دل جان لگا کر کام کرتا اور اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتا کم تنخواہ ہونے کے بعد بھی ایک ایک پائی کو بچا کر رکھتا اور کوئی فضول خرچہ نہ کرتا آخر کار اٹھارہ سو چھے میں ویلیم کولگٹ نے جوب چھوڑ کر ٹھوٹے پیمانے پر بزنس شروع کر دیا نیو یورک کی ڈچ اسٹریٹ پر ویلیم کولگٹ نے سابن بنانے کی منی فیکٹری لگائی یہی سے کلگٹ کمپنی کے سفر کا آگاز ہو چکا تھا یہ فیکٹری آہستہ آہستہ بہترین سابن بنانے کی وجہ سے مشہور ہونے لگی ویلیم کولگٹ کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنی نگرانی میں سارا کام کرواتے لوگوں کو کلگٹ کے سابن پسند آنے لگے ویلیم کولگٹ نے کمپنی کو اور پاپلر کرنے کے لیے اٹھارہ سو سترہ میں ایک نیوز پیپر میں کلگٹ کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ چھپوائے اس زمانے میں لوگ زیادہ تر نیوز پیپر ہی پڑتے تھے کیونکہ ٹی وی تو تب انوینٹ بھی نہیں ہوا تھا اس ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے کلگٹ کمپنی لوگوں کی نظروں میں آنے لگی تب کچھ صحیح جا رہا تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کو فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ویلیم کا کافی نقصان ہو جاتا ہے تب ویلیم کی طبیعت بھی کچھ خاص صحیح نہیں تھی دو ہارٹ اٹیک ویلیم کو پہلے ہی آ چکے تھے اٹھارہ سو ستاون کو ہی ویلیم کلگٹ کی دیتھ ہو جاتی ہے ویلیم کلگٹ کا بیٹا سیمیول کلگٹ اس بزنس کو سنبھال لیتا ہے سیمیول بھی اپنے والد کی طرح کافی انٹیلیجنٹ تھا سیمیول اس کلگٹ کمپنی کے لیے دن رات محنت میں ایک کر دیتا ہے اٹھارہ سو تیہتر میں کلگٹ پہلا ٹوٹسپیس انٹرڈیوز کرواتا ہے کلگٹ یہ ٹوٹسپیس چھوٹے چھوٹے جارز میں ڈال کر بیچا کرتی تھی لیکن پھر کچھ دوسری کمپنیز نے ٹوٹسپیس کو ٹیوب میں ڈال کر بیچنا شروع کیا جو کہ لوگوں کو کافی پسند آیا اسی لیے کلگٹ نے بھی 1896 کو اپنا پہلا ٹوٹسپیس ٹیوب کی شکل میں انٹرڈیوز کروایا جو اتنا فیمس ہوا کہ آج تک کلگٹ کی ٹوٹسپیس دنیا پر راج کرتی ہے آج اگر آپ لکھ کر سرچ کرتے ہیں کہ دنیا کی نمبر ون ٹوٹسپیس کون سی ہے تو آپ کو کلگٹ نمبر ون پر دیکھنے کو ملے گی یہ ٹیوب اورنج کلر کی پیکنگ میں آتی تھی اس ٹیوب کا نام کلگٹ's ریبن ڈینٹل کریم رکھا گیا یہ ٹوٹسپیس لوگوں کے لیے افورڈبل بھی تھا جو کہ کافی لوگوں کو پسند آیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویلیم کلگٹ کی کمپنی اور ترقی کرتی جا رہی تھی انیس سو چھے میں کلگٹ کو سو سال مکمل ہوئے کلگٹ بہت سارے پروڈکس بنانے لگا جیسے کہ مختلف قسم کے سابون ٹوٹپیس اور ماؤتھ واش کلگٹ نے یورپ ایشیا اور ایفریقہ تک اپنے پروڈکس کو بھیجنا شروع گیا اب کلگٹ صرف ایک کنٹری تک محدود نہیں تھی کلگٹ کی ٹوٹپیس دنیا پر راج کرنے لگی اور کلگٹ کافی پروفیٹیبل کمپنی بننے لگی لیکن کلگٹ ٹوٹپیس کے ساتھ ساتھ اسکین کیر کی فیرڈ پر بھی راج کرنا چاہتی تھی سابون سے اسٹارٹ ہونے والی یہ کمپنی چیمپو ڈش واشنگ لیکویڈ اور سوپ ڈیٹرجنٹ ہینڈ واش پیس واش اور شیونگ کریم جیسے پروڈک بھی بنانا چاہتی تھی لیکن کلگٹ ویڈاؤٹ ایکسپیرینس کسی قسم کا رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ یہ سارے پروڈکس دوسری کمپنی پہلے سے بنا رہی تھی اسی میں سے ایک کمپنی تھی پام اولیو جو کہ اس فیلڈ میں بہت بہترین کام کر رہی تھی اسی لیے کلگٹ پام اولیو کمپنی کے ساتھ 1928 کو مرج ہو گئی کلگٹ اور پام اولیو اب ایک کمپنی کے طور پر جانی جاتی ہیں کلگٹ کے ساتھ پام اولیو کمپنی کا نام جڑ گیا کمپنی کا نام کلگٹ پام اولیو رکھ دیا گیا شاید ہی آپ کو معلوم ہو کہ برائیڈ ڈیٹرجنٹ میکس بار اینڈ ڈش واشنگ لیکویڈ بونس اور ایکسپریس نامی ڈیٹرجنٹ کلگٹ پام اولیو کمپنی بناتی ہے اور پام اولیو کے سابون اور شیمپو بھی کافی فیمس ہیں کلگٹ پام اولیو کمپنی کی نیٹ ور اس ٹائم ایٹی بلین یوئیس ڈالر سے بھی زیادہ ہے سال دوزر تیس میں اس کمپنی نے گیارہ بلین یوئیس ڈالر سے بھی زیادہ کا پروفٹ کیے آج کلگٹ پام اولیو کے پروڈکٹس ہر گھر میں استعمال ہو رہے ہیں ویلیم کلگٹ نے بار بار فیل ہونے کے باوجود بھی ہار نہیں مانی اور کلگٹ کمپنی کی بنیاد رکھی اگر ویلیم کلگٹ اپنے فادر کی ناکام ہونے والی کمپنی کا دکھ مناتے رہتے اور اپنی گلتیوں کو معلوم کرنے کے لیے دو سال فیکٹری میں کام نہ کرتے تو آج نہ کوئی ویلیم کلگٹ کو جانتا اور نہ کوئی کلگٹ کمپنی ہوتی بیکرز فیلیر ایز ای پارٹ آف لائف یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے سبر پیشنس ایز ای کی ایلیمنٹ آف سکسس کسی بھی کام میں پیشنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو سے ریلیٹیبل اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے اور ہمارے چینل تی ٹی وی باکس کو سبسکرائب کر کے ہمیں موٹیویٹ لازمی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ